اس بار لہر آئے گی تو یہ پانچویں ہوگی اور سمبھاونہ چین میں بڑی سنکھیا میں کیسز کے پائے جانے کے قارن سبھی جگہ لوگ سترک ہو گئے ہیں اور چین کے ساتھ جپان میں ساؤتھ کوریا میں سنگاپور میں ہونگ کونگ میں اور برازیل میں امریکہ میں فرانس میں جرمنی میں یہ سارے دیشوں میں کرونا کے کیسز بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو سمبھاونہ یہی ہے کہ جو کرونا اب پہلے بھی ہم لوگوں نے پریاس کیا تھا کہ لوگوں کی سوچ میں یہ بات رہے ہمیشہ کہ کرونا ایک وائرس ہے جو کبھی آنے والے دشکوں میں جانے والا نہیں ہے یہ ہمارے بیچ میں ہے ایک وائرس کے روپ میں یہ بدیمان ہے چنتہ اس بات کی رہتی ہے کہ یہ میوٹیشن کوئی ایسا سروپ نہ لے لے کہ بیماری گھاتک سروپ میں سامنے آ جائے اس کے پہلی بار کرونا پکڑا گیا چین میں ہی پہلی بار جانا گیا آنے دیشوں میں پہنچا ہجاروں میوٹیشن اس کے ہو چکے ہیں چودہ پندرہ سولہ ہجار میوٹیشن اس کے ویگانک جانچ کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں ان میں جو میوٹیشن زیادہ گھاتک رہے دوسری لہر میں ڈیلٹا ویریانٹ چوتھی لہر میں اومیکرون اور اب اومیکرون کا ایک اور ویریشن جس کو بی ایم ڈوٹ سیون کے نام سے ہم سب جان رہے ہیں اس سے چنتہ بڑھ گئی ہے کہ یہ پھیلے گا بہت تیجی سے کتنا نقصان پہنچائے گا الگ الگ دیشوں میں الگ الگ مہادویپوں میں الگ الگ پرکار کے پربھاؤ ایک ہی ویریانٹ کے دیکھے گئے ہیں اس کے پہلے بھی تو ویگانک اب یہ بولنے کی ستیتی میں نہیں ہے کہ ایک نیا ویریشن ویریانٹ اگر کوئی آئے گا تو اس کا ہر دیش میں کیا پربھاؤں کی بات زیادہ نہیں ہے ستر خونے کی جرور آوش رکھتا ہے کیونکہ کرونا چلا گیا ایسا سوچنا بہت بڑی بھول ہوگی کرونا ہمارے بیچ میں ہے رہے گا تو سابدھانی برتنا ماس پہننے کی بات ہو رہی ہے ہم پبلک پلیس میں جائیں بھیڑ بھار کی جگہ میں جائیں اور خاص کر کے بند کمروں میں جہاں ہوا اتنا سرکولیٹ نہیں کرتا وہاں ماس کا اپیوگ ہم کو جرور کرنا چاہیے کئی بار یہ لگتا ہے کی کچھ تو نہیں ہو رہا ہے کرونا آیا بھی گیا بھی تھوڑا سی خانسی ہو گئی کچھ تو نہیں ہوا چنتہ ان کے لئے رہتی ہے کہ آپ کے مادہم سے جن کو ہوگا اگر وہ ایمیونو کامپرمائز ہیں یا کو موربیڈ ہیں دوسریوں کی ایسی بیماریاں ہیں ساٹھ سال کی عمر کے لوگ ہیں آپ گھر آگئے آپ کے مادہم سے بچوں کو ہو سکتا ہے آپ کے اور بچوں کے مادہم سے دادہ دادی کو ہو سکتا ہے ان پریسطیوں میں جو بزرگ ہیں یا جن کو انے بیماریاں ہیں ساٹھ سال سے کم والے بھی اور سبھی ایسے لوگ جن کو کو موربیڈیٹی کے نام سے ہم بیماریوں کی پہچان کرتے ہیں وہاں تک اگر کرونا پہنچانے کے ہم مادہم بن جائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے جانے جا سکتی ہیں اتنا سطر ہم سب کو رہنا ہے چنتہ کی بات فیلحال بلکل نہیں ہے بریات ماترہ میں ویوستہ دکھ رہی ہے یدی چوتھی لہر کے انپاعت میں ہم کو دیکھنا پڑے ابھی تک کا انپاعت نہیں کہتا ہے کہ بہت چنتہ کی بات ہے لیکن اگر کوئی نیا ویریشن ایسا ویریانٹ آ گیا جو زیادہ گھا تک ثابت ہوگا تب یہ دکتیں ہوں گی چین کی جو ستی ہے ویسی ستی ہوتی مجھے دیش میں یا چھتیس گھڑ میں یا امبکاپور میں سرگوزہ میں مجھے فیلحال نہیں لگ رہے کیونکہ اس کے بھی کوئی پرمان نہیں ہے چین میں کیا ہوتا ہے جلدی ہم لوگ کو صحیح ستی پتا بھی نہیں چلتی لیکن کئی پرکار کی چرچائیں ہو رہی ہیں کہ شاید جو ویکسین وہاں اپیوگ میں لائی گئی وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی دوسرا چین نے دیش کو بند کر دیا تھا بہت سارا تو لوگوں تک کرونا پہنچ نہیں پایا وہان جو ان کا پروونس ہے وہان پروونس چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا تھا تو جو ہوا وہان میں ہی ہوا باہر کرونا پہنچا ہی نہیں دیش میں آپ دیکھیں اگر بھارت میں دیکھیں سرگوجہ میں دیکھیں آمبیکہ پور میں دیکھیں یہ کئی لوگوں تک کرونا پہنچ گیا ہوگا اور جیسا کہا جاتا ہے کہ اصلی پردیشات لوگوں کو تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کرونا ہو گیا کی نہیں اس درمیان ان کو کرونا ہوا ان کی ایمینٹی بنی ان کے مادہم سے دوسروں کو ہوا ہوگا کچھ بیمار ہوئے کچھ کی ایمینٹی بڑھی اور ہم ایسی سیتی میں آج اپنے آپ کو پا رہے ہیں کہ زیادہ پرکرن سامنے نہیں آ رہے آپ نے ریپورٹ دیکھی ہوگی پسلے ہفتہ دس دن میں سات دن میں زیرو کیسز آئے چھتیس گڑ میں حالانکہ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے ہم کو اور ٹیسٹنگ کرنی چاہیے اور تین دن سات کیس آئے ایک دن دو ایک دن دو ایک دن تین اور آج کے دن آٹھ ایکٹیو مریج ہمارے پاس چھتیس گڑ میں ہو گئے ہیں دو دن ہمارے پاس ایک بھی پیشنٹ ایکٹیو کیس نہیں تھے تو چنتہ کی بات زیادہ نہیں ہے ستر خونے کی جرور آوشکتہ ہے ڈاؤنلوڈ کریں امارو جلائے اور پائیں خبریں لگاتار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں